دنیا اشریوں اور رہیسیوں سے بھری ہوئی ہے آج بھی ایسے بہت سی چیزیں ہیں جن کو کوئی سلجا نہیں پایا ہے پر کھوچ نرنتر جاری ہے آئیے ایسے ہی بھارت کے ایک مندر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں کوڑارک سوری مندر ایک ویشو دروہ رسطل ہے جسے یونیسکو دوارہ سن 1984 میں ویشو دروہ رسطل گھوسید کیا گیا اوڈیسا راجی کے پوری جیلے میں کونارک نام کے جگہ پر یہ مندر ستھاپیت ہے اگر آپ فلائٹ سے آتے ہیں تو آپ کو نزدیکی ائرپورٹ بیجو پٹنایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بونشور آنا ہوگا پھر ائرپورٹ سے بائی روڈ آپ کو 62 کلومیٹر ٹریول کر کے یہاں تک پہنچنا ہوگا اگر آپ ٹرین سے آتے ہیں تو نزدیکی اسٹیشن پوری ریلوے اسٹیشن آنا ہوگا جس کی دوری مادر 35 کلومیٹر ہے اس مندر کے کچھ انزلجے رہا سے آج بھی جس کے تز بنے ہوئے ہیں جنہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس مندر کو کس نے بنوایا اور کیوں اس مندر میں پوجا نہیں ہوتی ہے کیوں یا مندر کبھی پورا بن ہی نہیں پایا کیوں اس کے سمدر تٹ سے جو بھی جہاج گجرتا تھا وہ دشاہین ہو جاتا تھا یا ڈوب جاتا تھا کیوں آئیے اسے وستار سے جاننے کے کوشش کرتے ہیں کوڑارک شبد کوڑ اور ارک شبدوں کے میل سے بنا ہے ارک مطلب سوریہ ہوتا ہے اور کوڑ سے ابھی پرائے کوڑے یا کنارے سے ہے مندر کا نرمان لال رنگ کے بلوا پتھروں تتھا کالے گرنائٹ کے پتھروں سے ہوا ہے اسے بارہ سو چھتیس سے بارہ سو چونسٹھ ایسا پورو میں گنگ ونش کے تاتکالن سامنت راجہ نرسیہ دیو دوارہ بنوایا گیا تھا ایک پرچلیت دھار میں کتھا کے مطابق بھاگوان شریف کرشن کے پتر سامب نے ایک بار نارد منی کے ساتھ بے حد ابدرتا کے ساتھ برا برطا کیا جس کی وجہ سے انہیں نارد جنہیں کچھ روگ ہونے کا شراب دے دیا تھا وہیں اس شراب سے بچنے کے لیے رشی کٹک نے سوری دیو کی کٹھور تبسیا اور آرادنا کرنے کی صلاح دی تھی جس کے بعد سامب نے چندر بھاگا ندی کے تٹھ پر مطرون کے پاس قریب پارہ سالوں تک کشتنی وارن دیو سوریہ کا کٹھور تب کیا وہیں اس کے بعد ایک دن جب سامب چندر بھاگا ندی میں اس نان کر رہے تھے تب ہی انہیں پانی میں بھاوان سوریہ دیو کی ایک مورتی ملی جس کے بعد انہوں نے اس مورتی کو اسی اسطحان پر استحابیت کر دیا جہاں پر آج یہاں وشو پرسید کونانک سوریہ مندر بنا ہوا ہے اس طرح سامب کو سوریہ دیو کی کٹھور ارادنا کرنے کے بعد شراب سے مختی ملی اور ان کا روپ بلکل ٹھیک ہو گیا تب ہی اسے ان کا بے حد مہتو ہے کلنگ شایلی میں نرمیت اس مندر میں سوریہ دیو کو رتھ کے روپ میں بیراجمان کیا گیا ہے تتہ پتھروں کو اترشن نکاشی کے ساتھ اکیرا گیا ہے سمپورن مندر اس تھل کو بارہ جوڑی چکروں کے ساتھ سات گھوڑوں سے کھیچتے ہوئے نرمیت کیا گیا ہے جس میں سوریہ دیو کو بیراجمان دکھائے گیا ہے پرنتو ارتمان میں سات میں سے کیول ایک ہی گھوڑا بچا ہوا ہے مندر کے ادھار کو سندرتہ پردان کرتے یہ بارہ چکر سال کے بارہ مہینوں کو پروہ سید کرتے ہیں تتہا پرتیک چکر آٹھ اروں سے مل کر بنا ہے جو ار دن کے آٹھ پہنوں کو درش آتے ہیں گھڑیوں کا عویسکار پندرہ سو ایسوی کے آس پاس ہوا تھا پرنتو کونارک کے راجہ اور کاریگروں نے تیرہویں صدی میں ہی ایک دم سٹک سمیم آپنے کا طریقہ ان چکر کے لوارہ کھوج لیا تھا مکھی مندر تین منڈپوں میں بنا ہے ان میں سے دو منڈپ بھہ چکے ہیں تیسرے منڈپ میں جہاں مورتی تھی انگریجوں نے سنتنترتہ سے پوروہی ریتو پتھر بھروا کر سب ہی دواروں کو اس تھائی روپ سے بند کروا دیا تاکہ وہ مندر اور چھتک رست نہ ہو پائے اس کے پرویش پر دو سیہ ہاتھیوں پر اکرمک ہوتے ہوئے رکچہ میں تتپر دکھائے گئے ہیں دونوں ہاتھی ایک ایک مانوں کے اوپر ستھاپی تھے ہیں یہ پرتیمائیں ایک ہی پتھر کی بنی ہیں مندر کی دکشڑی بھاگ میں دو سو سجد گھوڑے بنے ہیں جنہیں اڑیسا سرکار نے اپنے راجشن کے روپ میں انگی کار کیا ہے یہ دس فٹ لمبے وہ سات فٹ چونے ہیں مندر سوری دیو کی بھاگیا یاترہ کو دکھاتا ہے یہ کئی تحاسکاروں کمت ہے کہ کونارک مندر کے نرمار کرتا راجہ نرسیہ دیو کی اکال مرتیو کے اکارن مندر کا نرمار کا یہ اکھٹائی میں پڑ گیا اس کے پرنام سورو ادھورا ڈھانچہ دھست ہو گیا لیکن اس مط کو اعتحاسی آکڑوں کا سمرتن نہیں ملتا ہے پوری کے مدل پنجی کے آکڑوں کے نسار اور کچھ 1278 عیسوی کے تامر پتروں سے پتا چلا کہ راجہ نرسیہ دیو نے 1282 تک شاشن کیا کئی تحاسکار اس مط کے بھی ہیں کہ کونارک مندر کا نرمار 1253 سے 1260 عیسوی کے بیچ ہوا تھا اتیو مندر کے اپورن نرمار کا اس کے دھست ہونے کا کارن ہونا ترک سنگت نہیں ہے اشری کی بات ہے ایک طرف جسے مندر کہا جائے وہی پوجہ نہ ہو یہ بھی کسی اچمبے سے کم نہیں یہاں کے ستانی لوگوں کی اگر مانے تو آج تک اس مندر میں کبھی پوجہ نہیں ہوئی اور اب تک یہ مندر ایک شاپیت مندر ہے کہا جاتا ہے کہ مندر کے برمک واسطوکار کے پتر نے راجہ دوارہ اس کے پتا کے بعد اس نرمانہ دھین مندر کے اندر ہی آتمہ کیا کر لی جس کے بعد سے اس مندر میں پوجہ یا کسی بھی دھارمشتھان پر پورن تہا پرتیبند لگا دیا گیا کئی کتھاؤں کے انسار مندر کے شکر پر ایک بہت بڑا چنبکی پتھر تھا جس کے کارن سوری بھگوان کی مورتی مندر کے اندر ہوا میں ہی لٹکی رہتی تھی یہ پتھر مندر کا کندری شیلا کا کارے کرتا تھا جس سے مندر کی دیواروں کے سبھی پتھر سنتولن میں رہتے تھے چنبکی پتھر کا پربھاو اتنا جیادہ تھا کہ مندر کے سمدر تٹ سے گزرنے والے جہاج اور ساگر پوت مندر کی اور کھیجے چلے آتے تھے جس سے انہیں بھاری چھتی ہوتی تھی چنبکی پربھاو کے کارن جہاج کے چنبکی دیشا سوچک ینتر سہی دیشا نہیں بتاتے تھے اس کارن سمدری ناوی جہاجوں کو بچانے ہوتو اس چنبکی پتھر کو نکال کر لے گئے جس کے ہٹنے کے کارن دھیرے دھیرے مندر کی دیواروں کا سنتولن کھو گیا اور پرینام تہا مندر کی دیواریں گرنے لگی بعد میں انگریجو دوارہ جب اس مندر کو کھو جا گیا تو مندر کو بچانے کے لیے اس کے اندر ریت اور پتھر بھر دیا گیا تاکہ مندر ڈھہینا تب سے اس مندر کا دوار بند کر دیا گیا دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو سمائے سمائے پر آشیارے چکت کرتے رہتے ہیں کوڑارک سوری مندر بھی آنے والے سمائے میں کچھ پرمان دے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بیچے کے رہ سے ہو جا کر ہوں دوستوں اگر آپ کو یہ سب جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی روچک جانکاری سے بھاری ہوئی ویڈیو لاتے رہیں گے تب تک کے لیے دھنیوا